دوستو یہ بات ہے دو جار ساتھ کے چب برج خلیفہ کے کنسٹرکشن کام لگ بگ پورا ہو گیا تھا بس صرف گلاس پینل لگا کر کنسٹرکشن کا کام پورا کرنا تھا اگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا دراصل برج خلیفہ میں پہلے چوبیس ہزار گلاس پینل لگائے گئے تھے جس کی وجہ سے دوبائی کی کڑکتی دوپ اور بیلڈنگ کی زیادہ اچائی کی وجہ سے اندر کا ٹیمپریچر نائنٹی ایٹ پونٹ ٹو ڈگری تک پہنچ گیا اور اس ٹیمپریچر میں کسی انسان کا رہنا ایمپوسیبل تھا جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کام 18 مہینے تک روک دیا جس کا کوئی سمادان نہیں نکل رہا تھا مگر پھر کمپنی نے دنیا بر کے بہتری انجینئروں کی ایک ٹیم بلائی اور کافی ریسرچ کے بعد ایک سولوسن نکالا کہ گلاس پینل کے جگہ برج خلیفہ میں ہائی ڈینسٹی الومینیوم گلاس کا استعمال کیا جائے جو ہیٹ اور یو وی ریس کو ریفلیکٹ کرتا جس کی وجہ سے ٹیمپریچر مینٹین رہے گا مگر یہ گلاس اتنے مہنگے تھے کہ ان کا خرص تین عرب روپے بیٹھتا جس کی وجہ سے دوبائی میں گلاس مینیفیکسرنگ فیکٹری لگائی گئی جس فیکٹری نے یہ گلاس بنائے اور اگلے چار مہینوں میں سارے گلاس بن کر تیار ہو گئے اور پھر انہیں لگائے گیا تو دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا